کنیا لوگ سبا سیٹ پر ان دنوں خاصی گہمہ گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں کانگریس اور آر جی ڈی آمنے سامنے ہیں کچھ دن پہلے ہی کانگریس میں شامل ہوئے پپوی آدم پونیا سے نامانکر ڈاکل کرنے والے ہیں آج اس پر تیجسوی آدم نے ان پر تنز کس دیا ہے یا آپ ان کو ہمی سے نفرد ہے کیلئے ہمیں نہیں جانتا کنیا کو کیا ہو کنیا کو سیٹ کیوں نہیں کنیا کی سیٹ آپ نے کیوں دے لیا آپ نے سابودین صاحب کے بارے میں کیوں نہیں سوچا آپ پرمونات بھائی جیل میں ہیں آپ ان کی پرمونات بھائی کی سیٹ کے بارے میں کیوں نہیں سوچا آپ کن کو آپ پرانے کس کو ساتھ میں رکھتے یا وہ تو ان کا دائتو ہے میں اتنا جانتا ہوں کہ ہم لوگ مل کر ہی چلیں تو زیادہ اچھا ہوگا میں تیجسوی جی سے آگرہ کروں گا اتنا نفرت راجنیتی میں اور بیکتی کا جیبن میں سہی نہیں ہے براڈ پلیٹ فارم آپ کو بھیلا ہوا ہے اور آپ کو پیتا جی کا پورا سانیتی ملا ہوا ہے آپ نے اچھا کہ آپ پڑھئے ہمارا سیوگ ہمارا سانیت بھی آنے والے سمیہ میں ملے گا راجنیتی میں کوئی انتیم چیز نہیں ہوتی ہے اور راجنیتی میں کوئی دوسمنی نہیں بھائی کون کہاں سے کیا کر رہا ہے ہم کو کیا پتا ہم اپنے پارٹی کا نہ دیکھیں گے اپنے گڑ بندن کا نہ دیکھیں گے بیڑی پارٹی ہے نا بھائی ہمارے پارٹی میں نیتا نہیں ہے جو ہمارے خلاف ہیں وہ BJP کے ساتھ ہیں ہم کسی کا نام نہیں لے رہے یہ جنتہ کو جنتہ کی اوپر چھوڑی رہے آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے پپو یادب نے پھونیا سے ٹکٹ نہ ملنے پر لالو پرساد یادب پر حملہ کیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ لالو یادب چاہتے تھے کہ وہ RJD جوائن کریں ہمیشہ پپو یادب کی باری آئی ہو سکتا ہے میرے میں کمیر آ گئی ہو میری پوجا میں میری عبادت میں میری پراتھنا میں میں نے انہیں ساپ سبدوں میں کہا کہ میں پریبار کا ہوں میں مرجر نہیں کروں گا میں مدھے پورا سپھول نہیں جاؤں گا کل تک میں کہتا رہ گیا ان کے پریبار کے لگ بھک صدس کے فون آتے رہے میں وہ بات نہیں بتا لگ بھک پریبار کے صدس کے فون آتے رہے میں نے کہا کہ یادی آپ کو لگتا ہو کہ کانگریس کیوں جوائن کی ہے یادی لالو یادب جی کے من میں کسی بات کی ٹھے سو تو آپ ہم کو پورنیاں دے دی جی اور لالتے سے دے دی جنگوں کو کوئی تک کرتے ہیں لیکن پورنیاں نہیں چھوڑو لالو یادب جی کی ہمیشہ اکچھا تھی کہ میں آر جے دی جوائن کر لوں اور مدھے پورا جاؤں سپھول لے لو میری اکچھا کبھی نہیں تھی کہ میں مدھے پورا جاؤں مدھے پورا میں جب جاتی کے ادھار پر پپو یادب کا بٹوارہ کر دیا کرونا کے بعد بھی ہڑا دیا اور بار کے بعد بھی ہڑا دیا اس کے بعد تو ہم میرا گھر ہے ہم سارے تین لاکھ سے وہاں جیتے ہیں کونہ تین لاکھ چودہ میں ہم وہاں چناؤں جیتے ہیں لالو جی سرہ جی سے دو بار ہار گئے اور آئیے سیدھے رکڑتے چندرمون کمار میرے وری سیوگی اس وقت ہمارے سارے جڑے چندرمون ہم نے گھر کے باہر کی تصویریں جو آپ نے دکھائیں پپو یادب کے کانگریس کے پوسٹرز لگے تھے ہم نے آپ کی باتچیت سنی پپو یادب کی ساتھ جواب کر رہے تھے بڑا نپا تولہ انہوں نے بولا ہے انہوں نے کہا کہ رشتوں کا میں بہت دھیان رکھتا ہوں مہاں گھڑ بندہ دھرم بھی نہیں بانا ہے بلکل دیکھئے اس بار پورنیا کی جو لڑائی ہے وہ کافی دلچسپ ہونے جا رہی ہے کیونکہ پپو یادب آپ سے تھوڑی دیر بعد نومینیشن کرنے جائیں گے اور پہلے وہ پورنیا سے چناؤ لڑنا چاہتے تھے لیکن مہا گھڑ بندن نے کانگریس کو پورنیا کا سیٹ نہیں دیا اور یہاں سے آر جی ڈی سے بھیما بھارتی چناؤ لڑ رہی ہے جائر سی بات ہے پپو یادب کے گھر پر جو پوسٹر اور بینر لگے ہیں وہ صاف طور پر دکھا رہا ہے اور پپو یادب نے یہ کہا بھی کہ کانگریس نے ان کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ پورنیا سے چناؤ مت لڑیے یا پھر گھر پر پوسٹر نہیں لگائیے جو صاف طور پر کہیں کہیں سارا کر رہا ہے کہ پپو یادب کو مون سمرتن کانگریس کی اور سے ہے اور آج جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق کانگریس کے جھنڈا اور بینر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے پپو یادب کے نومینیشن میں تو صاف طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ پپو یادب جو ہے وہ دمخم کے ساتھ چناؤ میدان میں جانے کی تیاری میں ہے اور کہیں نہ کہیں کانگریس کا ہاتھ ان کے ساتھ ہے اور یہی وجہ ہے کہ پپو یادب پیچھے اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے بلکل تو وہ تصویریں بھی دکھائیے گا چند مون جب پورنیا میں نامانگتن داخل کرنے کے لیے جائیں گے پپو یادب فیلال آپ کا شکریہ ماننگ پرائی میں پڑی خبر پردان منطری نریند موڈی آج بیہار دورے پر آ رہے ہیں پی ایم موڈی بیہار کے جمعوی میں لوگ سبا کے لیے راجعہ میں پہلی بار جنس سبا کرنے والے ہیں اینڈی ایک اٹھ بندن کے تحت ایس جے پی رام ویلاس کے امیدوار اور ان بھارتی کے سبتر میں ریلی کو سمبودت کریں گے پردان منطری پی ایم موڈی کے اس دورے کو لے کر سرکشہ کے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں جمعوی میں لوگ سبا چناب کے پہلے چرانہ کے تحت انیس اپریل کو ووٹنگ ہونی ہے تو پردان منطری آج یہاں سے شنکھنات کرنے والے ہیں بیہار کے جمعوی سے اور ان کے اس دورے کو دیکھتے ہوئے لوگوں میں تو خاصا اتصا ہے ہی پردان منطری جہاں بھی جاتے ہیں وہ اتصا دیکھنے کو ملتا ہے لوگوں میں لیکن آج وہ جمعوی پہنچ رہے ہیں تو ایسے میں سرکشہ کے سبردست انتظامات کر دیے گئے ہیں اور اس ریلی میں پردان منطری کی نتیش کمار اور چراک پاسوان بھی موجود رہیں گے اور جمعوی لوگ سبا سیٹ کی اگر ہم بات کریں جنر شکتی کی پارم پر ایک سیٹ ہے یہ جس پر دوہدار انیس میں چراک پاسوان نے چناب جیتا سیٹ بٹوارے کے تحت جمعوی سیٹ لوگ جنر شکتی رام الاس پاڈی کے کھاتے میں گئی تھی اور ایسے میں پردان منطری کا یہاں سے چناب پرچار کا آغاز کرنا کیوں اہم ہے ذرا آپ کو وہ بتا دیں تو پی ایم کے چناب پرچار کا مقصد ہے انڈیے میں ایک جھٹا دکھانا ساتھی ساتھ بیہار کے ووٹروں کے لیے سندیش بھی ہے کہ مہاں گڑھمندن کے مقابلے انڈیے کتنا مضبوط ہے علاوہ اس کے لوگوں کو برابری کا ایک میسج ایک سندیش دینا بھی کہ پارٹی چھوٹی ہو یا پھر پارٹی بڑی ہو پردان منطری سب کو برابر عزت دیتے ہیں سممان دیتے تو کہیں نہ کہیں یہ ایک براڈر آسپیکٹ ہے مقصد ہے پردان منطری کے اس دورے اور بیہار کے جمعوی میں پی ایم موڈی کی چنابی سبا میں سیم نیتیش کمار پردان منطری موڈی کے ساتھ ایک منچ پر ہی نظر آنے والے ہیں جمعوی میں سبا کے دوران چراغ پاسمان بھی منچ پر پردان منطری کے ساتھ نظر آئیں گے تو یہ آپ کو بتانے یہ ایک اور بہت انٹریسٹنگ پچھر دیکھنے کو آج ملے گی پردان منطری کا جمعوی دورہ ہے اور ایک طرح سے بیہار میں شنکھنات ہونے جا رہا ہے اور یہاں ایک ہی منچ پر نظر آئیں گے پردان منطری نرین موڈی کے ساتھ سیم نیتیش کمار اور ساتھی ساتھ چراغ پاسمان بھی اور وہیں بیہار کے جمعوی میں چنابی سبا سے پہلے پردان منطری موڈی نے سوشل میڈیا پلیکفارم ایکس پر لکھا کہ لوگ سبا چناب میں بیہار کی بھومی کا اس بار بھی بے حد مہتکون رہنے والی ہے یہاں کے میرے پریوار جنوں نے راجے کی سبھی سیٹوں پر بی جے پی این ڈی اے امیدواروں کو جتانے کا سنکلب لیا ہے آج دوپہر قریب بارہ بجے جمعوی کی جنصبہ میں جنتہ جنارزن سے سمواد کا سو افسر ملے گا وقت بھی پردان منطری نے ایکس پوسٹ پر بتا دیا ہے کتنے بجے وہ منچ سے سمبودت کریں گے اور وہیں جمعوی میں پردان منطری نریند موڈی کی ریلی پر چراغ پاسوان نے کہا کہ پچھلے عام چناؤں میں بھی جمعوی سے چناؤ پرچار کی شروعات ہوئی تھی جو پارٹی کے لئے بہت بھاگیشالی رہا تھا اس بار بھی جمعوی سے چناؤ پرچار کی شروعات ہونے جا رہی ہے اور موجودہ وقت میں موجودہ سمجھ میں چراغ پاسوان جمعوی سے ممبر اپارگیمنٹ ہی ہیں یہ پیار ہے میرے پردان منطری جی کا جمعوی کے پرتی ماترے تین دل تھے بھارتی جنتہ پارٹی تھی جنتہ دل یونائٹیٹ تھی ہم لوگ کی پارٹی لوگ جنشک کی پارٹی تھی اس کے باوجود ہم لوگ چالیس میں سے انچالیس سیٹے بہار نے ان کو جیت کر دی کیونکہ اس دن بھی شروعات جمعوی سے ہی ہوئی تھی اور آج جب پناہ میرے پردان منطری میری کرم بھومی جمعوی سے شروعات کر رہے ہیں تو جہاں ایک طرف میرے میری پارٹی کے لئے گھر کی بات ہے تو وہیں پورے جمعوی واسیوں کے لئے اس سے بڑا سو بھاگی نہیں ہو سکتا دیش کا ہی نہیں دنیا کا سب سے لوگ پریئے نیتا بہار جب آتے ہیں تو اپنے چناؤ پرچار کی شروعات وہ جمعوی کی دھرتی سے کرتے ہیں تو یقیناً یہ ہم موسیقی